السلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو گائز ابھی جو ہے تائم تقریباً دوپہر کا تائم ہے اور بہت ہی زیادہ سردی ہے تو گائز موسم جو ہے سب بلکل بارش والا ہوا وہ دیکھ سکتے ہیں ہواہیں کتنی تیز چل رہی ہیں تو ابھی جو ہے سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے آج کے ہمارا یہ والا جو کے جانا اس کو کور کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے مور اور ٹرکی برٹس رہتے ہیں تو ان کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے بارشیں وغیرہ ہوں گی بہت سے زیادہ سردی پڑے گی ان کو جو ہے میں کور لازمی کرنا ہے تو گائز ہمارے مینی زوم میں ایک بڑی پیاری چیز آئی ہوئی ہے خود پخود ہی آئی ہے ہم نے نہیں لائی اس کو یہ رہی وہ پیاری سی چیز یہ گائز ایک بلکل ہے پتہ نہیں یہ عام بلکل ہے یہ تیم ہے نہ بھاگتی ہے نہ کچھ کرتی ہے بہت ہی کیوٹ بلی ہے اور یہ کافی دیر سے آئی ہوئی ہے دو تین گھنٹے ہو گیا ہمارے پاس اس کو ہم نے اس کو گوشت بھی دیا اور دودھ بھی پلایا اور اب دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گھوم پھر رہی ہے ہمارے پر کافی پیاری بلی ہے اس کو بڑی پسند ہے ڈرتا بھی ہے اس سے اور اس سے پسند بھی ہے تیار گئیز آپ ہمیں کمرٹس میں لازمی بتائیں کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں یا اس کو باہر چھوڑ دیں کیونکہ یہ مجھے جنگلی بلی لگتی ہے نا یہ یہ ہمارے چوزوں میں اٹھیک نہ کر دیں یہی ریزن ہے کہ میں بھی سوچا کہ شاید ہمارے چوزوں پر اٹھیک کرے گی یہ پیرٹس کے پاس جا رہی ہے چیک کر رہے ہو تم یہ دیکھیں ڈرتا بھی ہے اس سے اور اس کو پسند بھی ہے کھیل بھی رہا سا ساتھ وہ کٹے گی لات نہ مارو کٹے گی تو گئیز آپ نے میں سوچ میں لازمی بتائنا ہے کہ ہم اس کو رکھیں اپنے پاس یا نہیں اور یار آج کام کرنا ہے ہمیں یہ والا شاپر لگانا ہے فٹا فٹ کیونکہ بادل دیکھو اوپر گرج رہے ہیں بارش والا موسم ہے اس سے پہلے گئیز بارش ہو تو ہمیں یہاں پر شاپر لگانا ہے ایک یار بلی ہماری وہ دیکھیں اوپر چڑھ رہی ہے پتہ نہیں کیا کرنے والی یہ باہر نہ چلی جائے یار یہ وہاں سے باہر بھی جا سکتی ہے وہ دیوار سے اکثر بلیاں وہاں سے باہر جاتی ہیں تو اب یار فٹا فٹ سب سے پہلے تو یہ ترپالے نیچے کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے مجھے اتنی لگ رہی ہے تو ان کو یار کتنی لگ رہی ہوگی یار یہ ترپالے ونگرہ ٹکو نیچے کر بینہ ٹائم ویسٹ کریں نکلتے ہیں فٹا فٹ جائز ابھی جائے ہم چاہتے ہیں فٹا فٹ شاپر لے کے آتے ہیں اور فٹا فٹ آ کے اس کو فکس بھی کرنا ہے بہت ٹائم لگ جائے گا تو چلتے ہیں کہاں جی تمہیں تو نہیں سردی لگ رہی ہے کافی کیوٹ ہے یار یہ شاپر ہم نے لے لیا اور یہ کچھ اتار بھی لیا ہے کیونکہ اس کو باندھنا بھی پڑے گا اس کے ساتھ اور اب دیکھیں یہ بارش شروع ہو چکی ہے ہلک ہلکی بوندا باندھی ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں شاپر لگا دوں یا تھوڑا بیٹ کر لوں پر یہ ہے کہ بیٹ کر نہیں سکتے کیونکہ اس سے بھی بڑے گی یہ مجھے نہیں لگتا یہ رکے گی یہ بڑ جائے گی اور رکے گی نہیں ابھی بالکل آشتہ آشتہ ہے بھائی اپنا کام کر رہے تھا اور یہ بارش نے مارا کام خراب کر دیا اب کیا کرنا ہے بارش کافی تیز ہو چک لی ہے بھائی اپنے 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 سائیڈ پر آگئے ہیں بارش سے تو بچے ہو گئے ہیں بارش کافی تیز ہو چکی ہے ابھی میں نے سوچا کہ ہم موروں کو چرکی بٹ کو اٹھا کے وہاں پر شفٹ کر دیں مرگوں کے ساتھ کیونکہ یہ بارش رات تک نہیں رکے گی اور کل جب بارش رک جائے گی تو تب ہم پلاسٹک لگا دیں گے تو ابھی ہاتھ میں آئی ہوئی ہے آرام سے آرام سے ڈرانا نہیں رکے گی بہت زیادہ زور ہوتا ہے ان میں آرام سے پکڑ لو چلو لے کی چلو کسکے نا اس کی ٹانگیں پکڑ لو کسکے آرام رام سے بھائی تمہیں تمہاری اچھی جگہ پر لے گی جا رہے ہیں وہاں پر تم گرم رہو گی چلو شاباش پکڑ لے پکڑ لے ٹانگیں پکڑ لے اب اس کی ٹانگیں ٹانگیں پکڑ لے ورنہ یہ پھر زور لگا دے گی مور کو جب بھی پکڑنا ہے اس کی ٹانگوں سے پکڑنا ہے ورنہ یہ نہیں کھا بھائی یہ بڑی تیز ہے وہاں پھر بھی شریف تھی یہ نہیں پکڑ جائے گی چل 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 اس کو ہم پہلے چھوڑ رہے ہیں لے 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 فوراں لے اس کے پر جا رہے ہیں چھوڑ دو یہاں پر جاؤ بھائی جاؤ بھائی جاؤ جاؤ اب یہاں پر یہ گرم رہے گی باکیوں کو بھی اکرم یہ جگہ جو نا ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے اس لے بلپ بند ہیں یہاں پر جائے گا ہے مجھے ہی اچھا فیل ہو رہا ہے زیادہ ٹھڑ نہیں ہے لیکن اچھے سے کور ہے ہر طرح باہر تو ٹھڑ ہوا چل رہی ہے تو یہ جگہ بیسٹ ہے آج آج رہاں بھائی سرپ کل ہم ان کا پندوبست کریں گی بھائی سرپ کل ہم میں سے پھڑ گیا بھائی سرپ کل ہم بھائی سرپ کل ہم پھڑ گیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں ہیں کدھر گئے کدھر گئے یہ رہ گیا ہے ماشاءاللہ سے ہماری مورنی وہ رہی بیٹھی وہ اوپر فوراں بیٹھ بھی گئی اور ترکی برز میں چھے ہیں اس نے جب شروع میں آئی تھی نا تو سارا ٹائم ہی پر رہتی تھی یہ باری تو یہاں پر اچھے سے آدھی کیونکہ اس کا یہ پرانا گھر ہے پر ترکی برز اور ہماری یہ باری مورنی ان کے لئے یہ جگہ نیو ہے یہ مرگی رکھتے ہیں تو بارہ کھڑک ہوگی ہے یہ کھڑک ہے یہ کھڑک ہے یہ کھڑک ہے اس کے نیچے انڈے رکھیں کیا کہتا ہے یہ انکیبیٹر ہے تو مارے پاس کتنے بچے نکال ہو گیاں پر یہ زیادہ اچھی کیئر کرے گی جب اس کے نیچے بچے ہوں گے نا انڈے ہیں انڈے کو یہ ارینج کرتے ہیں میرے پاس ایک دوست ہے اس کے پاس شاید انڈے ہاں تو وہ ارینج کرواتا ہوں اور پھر اس کو جائے ہم کھڑک پر بٹھا دیں گے تو گائیز ابھی ہمیں یہ والی ترپال سیٹ کر دیئے ہیں دیکھیں کہ تھوڑے تھوڑے گیپ ہے یہ کافی بڑا گیپ ہے یہ بھی ہمیں کور کرنے اچھے سے یہ ترپال تھوڑی اُلٹی لگائی تھی ہم نے گلتی ہو گئی تھی وہ تو اس کو بھی سیٹ کرتے ہیں شام ہو چکی ہے ترپال وگرہ ہمیں سیٹ کر لیا بھی ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل بھی کوئی گیپ نہیں رہا اور اوپر دیکھیں کافی سارے پتے یہاں پر جمع ہوئے ہوئے یہ بھی ہمیں کسی دن صاف کرنے پڑیں گے یہ جب انگور اُترے گا سارا تب کریں گے اب تو یہ ہے کہ ڈیلی کے ان کے پتے چھڑنے ہیں تو اب نہیں ہو سکتا ہمیں کچھ ٹائم بعد جب بہار آئے گا پھر کریں گے صاف اور اب دیکھیں ماشاء اللہ بلکل ترپال جائے اے ون ہو چکی ہے سارے کونے اس کے فل ہو چکے ہیں اب کئی سے بھی ٹھنڈ اندر نہیں جائے گی تو گئیس فائنیلی ساری ترپالیں سارا کام ہو چکا ہے بارش ہو ہی نہیں ہے صرف گوندہ بندی تھی ہلکے ہلکی اور یہاں پر جو ہمارے ٹرکی بڑھ مور اگرہ نا انہوں نے مرگیوں کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے اپنے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیرون ہونے دیکھے کہ ٹھنڈا بھی گرا دیا ہے تو اس کو بھی فٹا وٹ سیٹ کر لیتے ہیں ٹھنڈے کو آپ کو ایک گوڈ نیوز دینی ہے بہت ہی اچھی نیوز ہے ہمارے یہ والے باکس میں بچے آ چکے ہیں اب یہ ماں کو دکھا دیتا ہوں دکھانے کی تو وہ دیکھ رہے ہیں آپ گئیس لال لال گوشت کا پیش جائے ہیں یہ گئیس بچے ہیں اس کے نیچے تو یہ لوگ یار کر کیا رہے ہیں یہ لوگ ہماری بریڈ آ چکی ہے لوگ برٹ کی یہ جو ہے البائنو سٹریٹ ویڈ گرین فیشر ہے کوتہ نہیں کیا تھا میں نے فرسٹ ہم ہی لوگ برٹ لگایا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے باقی کوکٹیل نیچے ہم نے رائی ساسک بچھایا تھا اس میں سے چاول ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں یہ بڑا ان کا یہ نہیں ہے ٹائم پاس لگا رہا تھا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے باقی کوکٹیل ساکھ بڑا ایزاز کا بلوگ ہی پر انٹ کریں گے آج ہمیں کام کرنا تھا یہاں کیج ہے بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوا پر پورے کیج پر میں پلاسٹک لگانا تھا پر وہ نہیں لگ سکا اندھیرہ ہو گیا اوپر سے بارش تھی ابھی رکی ہے بارش اور ابھی ہم نے برٹ کو وہاں پر شفٹ کر دیا ملگوں کے ساتھ وہاں پر وہ اچھے سے ہیٹ رہیں گے آج رات پر خوش رہیں گے کیونکہ تھنڈ ہے بہت ہی زیادہ تند ہے کیونکہ بارش ہوئی ہے اور ہوا دیکھیں کیسی چل رہی ہے تیز ہوا وہ دیکھ رہے ہیں بادل کتنا خوفناک موسم ہوا ہوا ہے گئیز آج کا بلوگ ہی پر انٹ کریں گے ملیں گے شاہلے ایک سویڈو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ لائک سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا سبسکرائب سبسکرائب